موسیقی السلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنیوز رپورٹ کر رہے ہیں عبدالوحید خاص خیلی نواب شاہ سوسائٹی سچل کالونی دوست محبت سٹھی میں رحمت اللہ رند نور محمد رند کی سربراہی میں پروگرام رکھا گیا جس میں رند قوم کے سردار شیر محمد رند اور انعیت علی رند نے شرکت کی پروگرام میں رند برادری اور سیاسی ساماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور اجرک کے توفے بھی پیش کیے گئے سردار شیر محمد رند نے میڈیا سے گفتگو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا مہنگائی بھی ملک میں بہت ہے اور سب سے بڑا چیلنج آپ کے لئے یہ ہے آپ کی پارٹی کے لئے کہ امران خان صاحب وہ بھی اندر ہے تو کیا میسج دیں گے دیکھیں مہنگائی کا تو رونا آج سے نہیں ہے یہ تو ستر سالوں سے ہے مہنگائی رہے گی جب تک عوام صحیح فیصلے نہیں کرے گی جس دن عوام نے صحیح فیصلہ کر دیا مہانگت ختم ہو جائے گی ایک آپ کی پہلی بات کا جواب دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ جیل سے نکلیں گے اور وزیر آزم بنیں گے اور فل فلیج بنیں گے اور انشاءاللہ کوئی ہم دو تہائی اور تین تہائی نہیں ہم چاروں تہائیوں کے مالک ہوں گے انشاءاللہ خان صاحب کو وزیر آزم بنائیں گے اور ہم یہ خواب نہیں دکھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مہربانی سے سوال کرنے کا یہی میں ارز کر رہا تھا کہ انڈیا میں کچھ سو روپے میں یہ فوڈ لائزر آپ کا بلتا ہے جو ہمارے پاس پندرہ ہزار پے میں ڈی اے پی ہے بنگلہ دیش سے انڈیا بھی ہمارے سے نکل گیا بنگلہ دیش سے بھی پیچھے پڑ گئے افسوس ہے کہ اب ہم اغوانستان سے بھی پیچھے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ خان جیسے بادور اور زبردست لیڈر جیل سے باہر بھی ہوں گے حکمران بھی ہوں گے اور عوام محکمران ہوگی انشاءاللہ سہی ماشاءاللہ سردہ صاحب کی انایت ہے جو سردہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں شکرہ ہم نے دعوت کی رحمتلا بھائی نے اس وقت سردہ صاحب آئے اور سردہ صاحب نیک دل آدمی ہے سچار ہے نہ بکے ہیں نہ کبھی بکیں گے سہی اور انشاءاللہ جیت سردہ صاحب کی ہوگی بلوچ برادری ہوگے سندھی کمنٹر ہوگے اردو کمنٹر جتنے بھی لوگ ہیں سردہ صاحب کے ساتھ ہے اور سب کا سردہ صاحب کے اوپر اعتماد ہے پورا پورا پی پی سے ہم لوگ متعمل بالکل نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے ہم بیزار ہو چکے ہیں بارشوں میں سیلا بھو میں ہاتھ سے ہمیں ڈبویا گیا ہے ہمارے ساتھ ایسا کام کیا ہے جیسے بلڑے بارو سے کردے سے ظلم کیا پی پی والوں نے مارزاد